شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور انسانوں کا دشمن ہے اور اس کا پوتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے کسی انسان کو اچھے اور بورے گھر میں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ بورے لوگوں کے گھر نیک و کار پیدا کرتا ہے اچھے لوگوں کے گھر بورے لوگوں کو جنم دے دیتا ہے ایسے ہی مثال قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی گمراہ رہی جبکہ اس کے برعکس تاریخ کے ظالم ترین شخص فیرونٹ کی بیوی کی مثال ہے جن نے اللہ پاک نے جنت کی آلہ ترین خواتین میں شمار کیا ہے ناظرین ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پر پوتے ہاما کی ہے ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر دیا تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ہر وقت اچھے اور نیک کاموں سے روکوں گا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل میں شریک تھا ناظرین آج کی ویڈیو اسی ابلیس کے پر پوتے ہاما کی ہے جس کا ذکر ہمیں بے شمار صحیح احادیث میں ملتا ہے بہت سی حدیثوں کے مطابق ہاما نے اپنے گناہوں سے توبہ وستخوار کیا نبیوں کی نگرانی میں اسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا ابو نائم اور امام بہکی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہامہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بڑھا بزرگ آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اس کی آواز جنوں جیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا شاہ محمد میرا نام حامہ بن حیم بن لاکس بن ابلیس ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے حامہ نے بتایا یا محمد میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا مجھے ساری سمجھ بوجھ تھی میں لوگوں کی چیز اٹھا لیا کرتا تھا لوگوں کو اچھے کاموں سے بورے کاموں کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو نیک کاموں سے پھٹکا لیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ تم بہت ہی بورے ہو حامہ نے کہا یا محمد مجھے ایسے نہ کہیں میں توبہ و استخفار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد میں رہا کرتا تھا میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھا میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حبیل بن آدم جیسے کے خون میں شریک تھے کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے حامہ کہتا ہے کہ پھر میں نے نبی نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق دو رکعت نوافل ادا کیے تو حضرت نوح میرے پاس آ کر کہنے لگے حامہ سر اٹھاؤ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے توبہ قبول ہونے کے بعد میں ایک سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا میں حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے میری ملاقات حضرت یوسف حضرت علیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوریت کا علم حاصل کرنے کا بشرف حاصل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملو گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پیش کرنا جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تم میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا حامہ نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو تیری کیا حجت ہے اے حامہ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو دس صورتیں سکھلائیں اور فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پھر ہمیں حامہ کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا یہ حدیث حضرت عبداللہ سے بھی روایت کی جاتی ہے اس کے علاوہ وہ امام جلال الدین اپنی کتاب لکت المرجان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ ابلیس کا پرپوتا جنت میں ہے